ہیلو فرنڈز آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دھیمان راجیس دھیمان میں آپ کا سواگت ہے آج ہم سٹڈی کریں گے میٹرکس میتھر سے سسٹر آف لینیر ایکویشنز کا سولیوشن کیسے نکالتے ہیں ہمارے پاس ایک ایک جمپل ہے یہاں پر تین لینیر ایکویشنز دی ہوئی ہیں اور ہمیں ایکس بائی اور جیڈ کی بیلیوز نکالنے ہیں سب سے پہلے ہمنے ایکویشنز کو دیکھنا ہے کیا وہ میٹرک ہیں کی نہیں سسٹم سے لکھی گئی ہے کہ نہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایکویشنز کا بیریابل ایکس بائی جیڈ ادھر بھی ایکس بائی جیڈ ہونا چاہیے تیسری میں بھی ایکس بائی جیڈ سے لکھی ہونا چاہیے اگر آگے پیچھے لکھی گئی ہیں تو اس کو آپ نے ایرینج کرنا ہے ایک سسٹم سے پہلے ایک بیریابل پھر دوسرا پھر تیسرا یہاں پر xyz ہے xyz ہے اور تیسرے میں x missing ہے تو جہاں پر بھی کوئی بیریابل missing ہوگا آپ نے اپنی طرف سے اس کا کوفیسنٹ جیرو کرنا ہے ہم تیسرے میں لکھ دیتے ہیں جیرو انٹو ایکس اور یہ آگے اب ہم اس کو میٹرکس مہتر سے چینج کر دیں تو سب سے پہلے لکھیں گے یہ directive ہے، مہر اس لیکے آپ جنگے آپ جنگے آپ był جنگے اور آپ جنگے آپ جنگے آپ جنگے آپ آپ جنگے آپ آپ ویر ہم مائٹرکس لکھیں گے تو مائٹرکس اے کیا ہوگا مائٹرکس اے بلوی ایکوال ٹو کوفیشنٹ مائٹرکس جو بیریے بلا ہے ہمارے پاس ان کے کوفیشنٹ سیکوینٹ سے لکھنے ہیں پہلے نمبر پہ ہے 2 1 row wise 2 1 1 دوسرے پہ لکھیں گے 1 minus 2 minus 1 تیسرے پہ 0 3 minus 5 b variable آئے گا اس کو لکھیں گے ہمیں ایک کولم میں جو کوفیشنٹ جو کونسٹنٹ دی ہوئے ہیں right hand side میں 1 3 by 2 9 1 3 by 2 9 اور ایکس بیریے بل ہے اس کو لکھیں گے ایکس بائی جیڈ اب فرنٹ آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ چیک کرنا ہے کہ اے انورس اگزیسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اے انورس کو اگزیسٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ڈیٹرمنٹ ویلیو نکالنے پڑے گی میٹرکس اے کی تو آئیے ڈیٹرمنٹ ویلیو نکالتے ہیں میٹرکس اے کی ڈیٹرمنٹ اے لکھیں گے 2 1 0 1 minus 2 3 1 minus 1 minus 5 اب اس کو open کیسے کرتے ہیں کسی بھی row سے ہم نے یہ چیک کرنا ہے اس کے کو فیکٹر کیسے آئیں گے تو اس کا پلس آئے گا یہ minus ہو جائے گا یہ پلس آئے گا ہم یہاں پر 2 into its کو فیکٹر تو کو فیکٹر کیسے ہوتا ہے row کو اور column کو جس میں ہم نکال رہے ہیں اس کو eliminate کر دیتے ہیں جو باقی بچتا ہے 2 by 2 کا ڈیٹرمنٹ اس کو لکھ دیتے ہیں یہ بچے گا minus 2 minus 1 3 minus 5 ہم نے یہ row اور یہ column eliminate کر لیا جو باقی بچے گا یہ بچ رہا ہے 2 minus 2 minus 1 3 minus 5 اب اگلی بار ہم یہاں پر اپنی طرف سے minus لگائیں گے کیونکہ اس کا کو فیکٹر ہم نکالیں گے تو ایسے یہ eliminate ہو گیا اور پھر یہ eliminate ہو گیا تو باقی بچے گا 1 minus 1 05 1 minus 1 0 minus 5 وہ تیسرے نمبر پہ 1 لکھا ہے تو پلس 1 into eliminate کر کے کیا بچے گا eliminate کرے گا بچے گا 1 minus 2 0 3 اب اس کو solve کر لیتے ہیں 2 into یہ ہم یہاں سے solve کرتے ہیں اس کو یہاں سے یہاں left کے top سے ایسے اور right کے top سے right کے top سے bottom تک ایسے minus 2 into minus 5 یہ بنے گا 10 پھر minus اپنی طرف سے لگاتے ہیں اور minus 1 into minus 3 تو یہ بن جائے گا plus 3 minus 1 into minus 5 minus 0 تو minus 5 لکھیں گے plus 1 into 3 into 1 3 اس کے بعد ہم لکھیں گے 10 plus 3 13 into 2 26 plus 5 plus 3 تو یہاں جائے گا 34 because determinant value یہی سے یہی important بات ہے اگر determinant value non zero آتی ہے تب ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے اگر non zero value نہیں آئے گی تو اس کا unique solution نہیں exist کرے گا تو determinant value is not equal to zero therefore matrix a is non singular hence a inverse exists اب a inverse exist کرے گا اس کے بعد ہم matrix a k co factor نکال لیں گے ہم اس کو denote کریں گے c1 c سے c1 مطلب 1st row 1st column c2 stands for 1st c12 1st row 2nd column c13 1st row 3rd column c21 c22 c23 c31 c32 c33 یہ کیسے نکالیں گے پھر ویسے ہی ہم matrix کو دیکھیں گے جس کا ہم نے determinant co factor نکالنا ہے اس row اور اس column کو eliminate کر دیں گے تو یہ اور یہ eliminate ہو گیا ہمارے پاس پھر بچے گا minus 2 into minus 5 10 plus 3 تو یہ بچے گا 13 minus سے plus ہم نے بعد میں لگانا ہے پہلے ہم ایسے لکھ لیتے ہے اس کے بعد 1 کا آئے گا 1 کو اس second column کو first row eliminate کر دیتے ہیں ہم بچے گا 1 into minus 5 minus 5 minus 0 یہ آئے گا minus 5 اس کا بچے گا اس کے بعد تھری کا تھری سیکنڈ کولم تھرڈ کولم کو المینٹ کریں گے تو یہ بنیں گا مائنس ٹو مائنس ون مائنس ٹری اور لاسٹ تھرڈ کولم تھرڈ رو کا ٹو ٹو جار مائنس فور مائنس ون مائنس فائب اب ایک آسان سا ترکہ ہے آپ نے ایک روم بس بنا لینا ہے جو جو ایلیمنٹ مائنس کرنے ہیں یہ ایسے یہ یہ مائنس ہو جائیں گے باقی سارے پلس رہیں گے یہ مائنس باقی پلس رہیں گے تو مائنس انٹو مائنس پلس یہ پلس یہ پلس یہاں مائنس لگ جائے گا اب ہم لکھیں گے کو فیکٹر میٹریکس کو ف اے باقی پلس رہیں گے باقی پلس رہیں گے باقی پلس رہیں گے باقی پلس رہیں گے ہوئی ہے ایڈ جوائنٹ کیسے نکالیں گے ایڈ جوائنٹ ابھی جو ہمارا کو فیکٹر میٹریکس آیا ہوا ہے اس کو فیکٹر میٹریکس کے ٹرانس پوز لے لیں گے ٹرانس پوز کا مطلب ہے جو پہلی رو میں لکھا گیا ہے وہ فرسٹ کولم میں لکھیں گے تھرٹین فائب ٹری یہ فرسٹ کولم فرسٹ رو میں لکھا گیا تھا اب فرسٹ کولم میں آ جائے گا ٹرانس پوز لے کے ایڈ جوائنٹ بن جائے گا سیکنڈ رو میں تھا ایٹ مائنس ٹین مائنس سکس تو یہ سیکنڈ کولم میں آ جائے گا ایٹ مائنس ٹین مائنس سکس جو تھرڈ رو میں تھا وہ تھرڈ کول میں چلا جائے گا 1 3 مائنس 5 تو یہ آ جائے گا A inverse اب A inverse کی value ہم نے equation number 1 میں put کر دینی ہے جو equation number 1 یہ تھی ہمارے پاس یہاں پر یہاں put کر دیتے ہیں X is equal to 1 over 34 into 13 5 3 8 minus 10 minus 6 1 3 minus 5 into determinant into matrix of B لکھا تھا اور B کی value سے ہمارے پاس 1 جو constant کایا تھا constant term کا 1 3 by 2 9 اب ہم اس کو multiply کریں گے 1 over 34 into multiply جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس رو کے ساتھ اس کولم کو respective elements کے ساتھ multiply کرنا ہے اور add کرنا ہے تو 13 into 1 13 plus 8 into 3 by 2 یہ آئے گا 12 1 1 into 9 15 اب دوسری رو میں لکھیں گے 5 into 1 5 minus 10 into 3 by 2 یہ آئے گا minus 15 minus 15 3 into 9 29 27 3 into 1 3rd رو سے 3 minus 3 into 2 2 یہ آئے گا minus 9 and 9 into 5 minus 45 1 اس کو اور simplify کریں گے یہ بنیں گا 13 plus 12 plus 9 25 plus 34 بن جائے گا ان دونوں کا total بنیں گا 17 اور ان تینوں کا simplify کرنے کے بعد 17 آجائے گا اور ان کا minus 51 اب 34 کے ساتھ ہم skiller multiplication کر دیں گے تو یہ بنیں گا 1 1 by 2 minus 3 by 2 اور x جو matrix ہے اس کی value بھی بھر دیں گے x y z اب by the property of two matrices when they are equal they will be equal to each other if their respective elements are equal to each other and they have same order to to this channel to subscribe to کرے گا